اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو یہ ماشاءاللہ سے لوکارٹ ہم لے کر آئے ہیں کافی عرصے بعد میں لوکارٹ کھا رہی ہوں کیونکہ جب ہم جہاں پر رہتے تھے فورسٹ کالج میں تو وہاں پر تو کافی زیادہ درخت تھے ہمارے گھر میں بھی بہت زیادہ درخت ہوا کرتے تھے لوکارٹ کے اور ہم سب جو کچھے لوکارٹ ہوتے وہ بھی ہم کھاتے تھے اور یہ تو پکے ہوئے ہیں تو میرے حضبن فورٹ لے کر آئے ہیں تو خاص کر یہ لوکارٹ لے کر آئے ہیں تو کافی عرصے بعد میں کھا رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے کافی میٹھے ہیں یہ لوکارٹ اور میرے بچوں کو تو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کونسا فورٹ ہے تو میں انہوں کو بتایا کہ یہ تو ہم بچپن میں بہت زیادہ کھاتے تھے مگر ابھی میں کافی عرصے بعد کھا رہی ہوں تو جی یہاں پر فورٹ وغیر کو میں نے سنبھال لیا ہے اور آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ میرے جیٹ کی بیٹی بی بیٹی ہے تو ان کا نکاح ہے اور میرے کلہ خراب ہے کیونکہ میں کافی زیادہ تھگ گئی ہوں رات ہی کو ان کا نکاح ہوا ہے تو آپ سب کو تو پتہ ہے جب فیملی میں اس طرح کی فنکشن ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تکاوٹ ہو جاتی ہے تو بس یہ ہم تیاری کر رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں بچے بھی سارے مطلب میک وغیرہ کر رہے ہیں اور جو دھولن تھی اور دھولن بھی ہمارے گھری تیار ہو رہی ہے کیونکہ میرے جیٹ کا گھر اور ہم لوگ کے گھر ایک ساتھی ہیں ہم ساتھی رہتے ہیں ساتھ کیونکہ اوپر پورشن میں ہم تیار ہو رہے ہیں اور نیچے بھی مرد حضرات ہے کوئی آ رہے کوئی جا رہے تو حلہ گلہ لگا ہوا ہے اور بہت مزہ بھی آیا ہے جیسی ہم لوگوں نے افطاری کی ہے اس کے فوراں بات ہی اس سے پہلے بھی کافی زیادہ کام تھے مگر جیسی ہم لوگوں نے افطاری کی ہے تو بس ہم تیاری میں لگے تھے کیونکہ تراوی کے بعد ان کا نکاح تھا اور پھر مہمانوں کو بھی دیکھنا تھا کام آپ کو بھی دیکھنا تھا تو اس وجہ سے ہم جلتی تیار ہو اچھا تو جی یہ میں آپ کے ساتھ اپنا سوٹ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے جو نکاح میں پینا تھا یہ بہت خوبصورت سوٹ ہے یہ برینڈ کرمسن ہے اور اس کے بارے میں میں آپ میں نے سوچ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی اپنا سوٹ شیئر کر لوں تو یہ اس کا دوپٹہ ہے میرے بار بار گلہ خراب ہو رہے کیونکہ کافی تکاوٹ ہو گئی رات کو مجدین میں نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے تکاوٹ ہے تو یہ دوپٹہ ہے یہ جو پرنٹٹ ہے یہ سارا آرگینزا ہے اس کے علاوہ اس کے پر سارا یہ کام ہوا ہے بہت خوبصورت دوپٹہ ہے کافی بڑے سائز کا دوپٹہ ہے بہت پیارا لگ رہا تھا یہ سوٹ تو یہ میرا سوٹ ہے جو میرے نکاح میں پینا تھا اس کے اوپر مختلف قسم کا کام ہوا ہے کچھ داگے کا کام ہے کچھ تلہ ورک ہے کچھ ستارے وغیر لگی ہوئے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے اور یہ دوپٹہ بھی سائز میں بہت بڑا دوپٹہ ہے اور بہت ہی خوبصورت دوپٹہ تھا تو یہ میں نے پہنا ہے یہ دوپٹہ ملٹی کلر کا ہے اور اس کے ساتھ جو سوٹ ہے تو وائٹ کلر کا ہے تو اس طرح کی کلر بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں وائٹ کلر کے لائٹ کلر کے سوٹ ویسے بھی گرمیوں میں اچھے لگتے ہیں اور پھر جب نکاح کا فنکشن ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اچھا تو یہ اس کے ساتھ شرٹ ہے یہ شرٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فل وائٹ کلر کا ہے اور یہ اورگنزا سٹاف پر بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ فل جو ہیں یہ ستارے لگے ہوئے ہیں ستارے کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یہ اور بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے تو یہ اچھے بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا اور وائٹ کلر تو ویسے بھی میرا فیوریٹ کلر ہے مجھے اچھے لگتے ہیں اس طرح کی لائٹ کلر پہنا تو بہت پیار لگ رہا تھا تو میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ سوٹ شیئر کر لوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر مطلب فل یہ اسی طرح ہیوی کام ہوا ہے اور درمیان میں سے اس طرح کا ایک مطلب پٹی سی بنی ہوئی ہے اور آگے سے بھی چھوڑا سا کٹ لگا ہوا ہے تو جی یہ اس کی شرٹ ہے اور شرٹ کے دامن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملٹی کلر کے اسی طرح کام ہوا ہے جس طرح کی دوپٹے میں کلر ہیں اور چھوڑا سا کٹ لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے بھی پائپنگ ہوئی ہے اور نیچے ایک لیس لگی ہوئی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ کرمسن برینڈ کا سوٹ ہے اور بہت خوبصورت سوٹ ہے بہت پیارا سوٹ ہے نیچے اس کے انر لگی ہوئی ہے اور یہ سٹاف بھی اورگنزا پر ہے جو شرٹ کا سٹاف ہے یہ بھی اورگنزا پر ہے تو جی میں نے پینا ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا یہ سوٹ اس کے ساتھ وائٹ کلر کا ٹراؤزر ہے تو بہت خوبصورت میچ کر گیا اور اس کے سلیوز بھی اورگنزا پر ہے اور یہ موٹف سے اسے بنے ہوئے ہیں دونوں آسینوں پر اوپر موٹف بنے ہوئے ہیں اور اس پر اسی طرح کام ہوا ہے جس طرح شرٹ کے فرنٹ پر کام ہوا ہے اور اس کا بیک میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی بیک بھی جو ہے تو اس کی وائٹ کلر کی اورگنزا سٹاف ہے اور اس کے پیچھے بھی گلے پر بھی جو بیک گلہ تھا اس پر بھی اس طرح کا موٹف بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور باقی جو ہے بیک بیک سمپل ہے اور لاسٹ میں جو ہے تو یہ بھی اسی طرح جس طرح آگے فرنٹ پر دامن پر کام ہوا تھا تو اسی طرح یہاں پر بھی کام ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور کرنسلن برینڈ کے تو ویسی بھی سوٹ کافی زیادہ اچھی ہوتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں چاہے لون کی ہو چاہے شادی میں پہنے والے ہوں تو سارے سوٹ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اچھے اس کے ساتھ ابھی میں آپ کو ٹراؤزر دکھاتی ہوں تو ٹراؤزر بھی اس کے ساتھ وائٹ کلری کا ٹراؤزر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹراؤزر ہے اور اس کے اوپر بھی یہ موٹف سے مطلب اس کے ساتھ جو پیش تھے تو وہ لگایا ہوا ہے اور یہ بھی کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ سوٹ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ خوبصورت تھا اور یہ میرے نکاح میں پہنایا تھا اور یہ پھر گھر کے حالات ہیں کیونکہ سارا گھر ہی اُلٹ پلٹ ہوا ہوا ہے سب کو بھی میں نے سیٹ کرنا ہے خیر ابھی تو میرے طبیر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ روزہ بھی ہے پیاس بھی لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو سیٹ کروں گی کیونکہ دو تین دن بعد انشاءاللہ عید ہے تو عید کے لئے طبیر صفائی وغیرکہ نہیں ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی پھولوں کی پتیا گری ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پر دھولنگ کی اوپر ہم لوگوں نے جو پتیا تھی پھولوں کی وہ ہم نے گرائے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے گجرے وغیرکہ لڑکیوں نے سب نے پہنے ہوئے تھے تو اسے بھی پھول وغیر گر رہے تھے تو ان سب کو میں ویکیوم کرلوں گی کیونکہ جارو لگانا تو کافی مشکل کام ہے تو میں ویکیوم کرلوں گی ان سب کو میں ساب کرلوں گی مگر آج میں نہیں کروں گی میں ایسا ایسا کروں گی یہ تک انشاءاللہ ساری صفائی وغیرہ ہو جائے گی اس کے علاوہ سارا میں کب بکرا پڑا ہے میری بیٹیو کا بھی اور میری جو جی بیٹی ہے تھی ان کی بھی میں کب سارا بکرا پڑا ہے اور آج موسم بھی اچھا ہے بادل ہے مگر پھر بھی گرمی زیادہ ہے مطلب بلکل گرمی لگ رہی ہے مجھے بہت زیادہ تو ان سب کو میں ایسا ایسا ٹھیک کروں گی کیونکہ یہ تکاوٹ ہے تو اس وجہ سے گھر کو ایسا سمیٹ لوں گی تو خیر کام تو ہوتے رہیں گے ابھی میں بیٹ گئی ہوں کچھ میں ایسا میٹ لیا ہے کچھ میں ایسا میٹ لوں گی اور یہ نکاح کی میٹ آئی ہے یہ فریج میں پڑی ہوئی تھی مگر ابھی تک میں نے دیکھا نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے تو یہ بھی میں نے کھول کر دیکھا ہے تو اس کے اندر تو مٹھائی مزیدار ہے مگر فیلال تو روزہ ہے تو انشاءاللہ افتاری کے بعد ہی کھاؤں گی کیونکہ رات کو تو بالکل بھی میں دم نہیں تھا کہ نہ مٹھائی کھائی ہم لوگوں نے بس وہی پر جو ہم لوگوں نے چائے کا فنکشن تھا چائے کے ساتھ ہم نے کافی زیادہ چیزیں کھا لی تھی اور جی یہ دو دن کے پہلے کا کلپ ہے یہ جو ہے تو رات کے تقریباً ایک ڈیٹھ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اور وجہ کو بھی بہت زیادہ بھوک لگئی تھی اور ہم لوگ کو بھی بھوک لگئی ہے بچے وغیرہ گئے تھے میری جیٹ کے گھر میں ان کے گھر سیٹنگ وغیرہ کر رہے تھے مطلب جو لائٹنگ وغیرہ تھے وہ لوگ لگا رہے تھے اور آنے کے بعد تھک بھی گئے تھے اور بھوک بھی ان کو لگی تھی میں نے تو سالہ بنائے تھا مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں سالہ نہیں کھانا ہمیں کچھ اور کھانا ہے تو پھر ہی ہم نے یہ تقریباً ڈیٹھ بجے کا ٹائم تھا رات کو اور ہم نے فوڈ پانڈا جو ہے ان کو آرڈر دیا ہے تو یہ ہم لوگوں کا جو پلیٹر ہے وہ ہم لوگوں نے منگوائے تھا ہم لوگوں نے ہاف پلیٹر منگوائے کیونکہ اس کے تھوڑی بات ہی سہری تھی تو بس میں نے ان سے کہا تھا یہ سہری بھی ہو گئی کیونکہ اس کے بعد تو پھر کھانے کو دل نہیں چاہے گا تو یہ ہم پلیٹر کھول رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ کا پلیٹر ہے بہت مزے کی نیچے چاول تھے اوپر جو ہے تو چکن تھی ملائی بوٹی بھی تھی اور جو چکن تندوری چکن تھی وہ بھی تھی اور رشمی کباب بھی تھے تو کافی زیادہ چیزیں تھی ساتھ میں سیوین اپ تھی اور یہ کچھ سیلٹ وغیرہ تھے تو کافی مزے کے تھی دوسرہ یہ کہ اس کے نیچے جس میں پلیٹر آیا ہے یہ میٹھی کا یہ مجھے پوزر اچھا لگا ہے کیونکہ اس میں کھانا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو یہاں تک میری ویڈیو تھی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ